جو تقریباً دس لاکھ سے اوپر جو ہماری کرونا فورس کے ٹائگرز جنہوں نے والنٹیئر کیا جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہماری مدد کریں گے میری مدد کریں گے میں آج آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں یہ جو فورس ٹائگر فورس یعنی جو والنٹیئر فورس کیوں ہم نے کیوں میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اس لیے کہ جو پاکستان کے سامنے چیلنج ہے بڑا چیلنج ہے چیلنج کیوں ہے چیلنج اس لیے ہے کہ ایک دنیا کے اندر پینڈیمک جیسے کہتے ہیں ایک ایسی وائرس لکھ لی جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر وہ قدم اٹھانے پڑے جو کوئی پچھلے سو سال میں کسی ملک کو نہیں اٹھانے پڑے مطلب کہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑا یہ جو وائرس کے پھیلنے سے اس کو روکنے کے لیے جو لوگ ڈاؤن کیا سب سے بڑے مسئلے ہمارے ملک میں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہیں اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات عام آدمی کے اوپر گئے غریب لوگوں کے اوپر گئے تنخواہ دار پہ گئے جو دھیاری دار تھا جو چھوٹے لوگ تھے جو چھابڑی والے تھے یہ سارا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر ہو گیا متاثر تو سفید پوش بھی ہوئے لیکن نیچے سارا ایک طبقہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے ہمارا تو ایک ملک پہلے مشکل میں تھا لیکن امیر ملکوں کے اندر بھی بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے اور برطانیہ جیسے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے اپیل کی والنٹیر فورس کی اور برطانیہ میں تقریباً ڈھائی لاکھ لوگوں نے والنٹیر کرنے کا اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا تو مقصد اس والنٹیر فورس کا یہ ہے کہ ایک مشکل وقت میں قوم کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مدد کر سکتے ہیں رضاکارانہ طور پر ہماری ایڈمیسٹریشن کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں اتنے لوگ نہیں کہ وہ ایڈمیسٹریشن بھی کریں اور پھر کھانا بھی بانٹیں اور پھر مسجدوں کے اوپر بھی دیکھیں کہ ایس او پیز کے اوپر لوگ چل رہے ہیں اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس میں بھی ایڈمیسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمیں یہ والنٹیرز جو جو آپ سب نے والنٹیر کیا ہے ایک ایک جہاد لڑ رہا ہے ایک مشکل وقت کے لیے تو میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں ایک تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب شوکت حنم کینسر آسپرل کے لیے میں پیسے کٹھے کرنے نکلا بہت زیادہ پیسہ تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنا زیادہ پیسہ کیسے کٹھا کروں گا تو تب ایک کسی نے کہا کہ یہ سکول کے بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ موبلائز کریں کیونکہ میں ان دنوں میں کرکٹ کھیلتا تھا اور جو سکول کے بچے تھے وہ سب زیادہ آہ مجھے فالو کرتے تھے کرکٹ کی وجہ سے تو میں نے ایک امران ٹائگر فورس رکا لی اور یہ ہمارے سکول کے بچے تھے جو کہ پھر ٹائگرز بنے جنہوں نے پیسے کٹھے کیے نائس صرف انہوں نے پیسے کٹھے کیے لیکن جب وہ پبلک کے اندر گئے پیسے کٹھے کرنے کے لیے تو جو پبلسٹی ملی اس پبلسٹی کی وجہ سے ہم آخر میں اتنا پیسہ کٹھا کر سکے کہ پاکستان کا پہلا ایک سپیشل سپیشلائزڈ کینسر ہاسپلی بنا سکے اور وہ ہاسپلل جو آج تک پچھتر فیصد کینسر کے مریض ان کو مختلاج کر رہے ہیں اور یاد رکھیں سب سے مہنگا کینسر کا علاج ہے تو میں صرف اس لیے کر سکا کہ میرے ساتھ سکول کے بچے ایک والنٹیر فورس بنے اور وہ جو ٹائگر فورس تھی اس لیے کامیاب ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک اور ٹائگر فورس آج اکٹھا کرتے ہیں ہماری ملک کی مدد کریں اس مشکل وقت میں تو اب آپ کے لیے میرا جو آج پیغام ہے وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لوگ ڈاؤن کو کھولنا ہم کیوں لوگ ڈاؤن کو کھول رہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن سے نوکریاں چلی گئی ہیں وہ طب کا جو کہ صرف دھیاری دار تھے جو گزارا کرتے تھے جو پیسہ آتا تھا اس سے بچوں کا پیٹ پالنے سے وہ سب مشکل میں پڑ گئے تو اس لیے جو جو ہم جب لوگ ڈاؤن کھولیں گے تو تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں واپس لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لوگ ڈاؤن کھول دیا کہ جہاں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کھولنے کے لیے اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کرونا تیزی سے پھیلے گی کیونکہ اب تھوڑی لیول ہو گئی ہے تو اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خرچہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا لہٰذا آہ میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے پھر اپنے یونین کاؤنسلز کے اندر محلوں کے اندر جدر جدر آپ آہ آپ کی لوکیشن ہے آپ نے پھر لوگوں کے اندر یہ اوئرنس پیدا کرنی ہے آپ نے پربرسائز کرنا ہے کہ ایس او پیز کیا ہے جس طرح مسجدوں کے اندر ہم نے کہا ہوا ہے شرائط رکھی ہوئی ہے کہ اگر تراویہ پڑھنے جانا ہے تو یا مسجدوں میں جانا ہے آپ نے تو وہ فاصلے رکھنے آپس میں اور پھر کئی اور ہم نے شرائط رکھی ہوئی ہے تو یہ والنٹیرز کا یہ ٹائگرز کا کام ہوگا کہ لوگوں تک لوگوں کو آگا کریں کہ یہ اگر مسجد کھل رہی ہے تو آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ آپ نے ان شرائطوں پر عمل کرنا ہے اگر دکانیں کھل رہی ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے اگر فیکٹریاں کھل رہی ہیں تو آپ نے لوگوں کو آگا کرنا ہے اس چیز پر حالانکہ یہ جب ہم کھولیں گے فیکٹریز اور دکانیں اور سب چیزیں تو اس میں ذمہ داری جو فیکٹری کا مینجر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی جو دکان چلاتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی لیکن عوام کے اندر ہمارے ٹائگر فورس جا کے لوگوں کو آگا کرے گی سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہمارے لئے چیلنج اب ہوگا کہ ایک طرف لوگوں کو کرونا سے بھی بچائیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ بے روزگاری سے بھوک سے نہ مریں تو ان کے لئے روزگار بھی ہو اور پھر کرونا سے بھی بچائیں اس بیلنس کے لئے آپ ٹائگرز کی ضرورت پڑے گی کہ پبلک کے اندر یہ اویرنس کیمپین کے لئے لوگوں کو آگا کریں کہ کس کن شرائط کے مطابق ہم لوگ ڈاؤن کو کھول رہے ہیں دوسری چیز جو میں پہلے کہہ چکا مسجد ہیں ان کے اندر یوٹیلٹی سٹورز میں بھی کہوں گا بھی ہمارے یوٹیلٹی سٹورز کے چیئرمن بیٹھے ہوئے ہیں میں اس کے ڈاکٹر زفر مرزا کو یہاں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو میڈیکل فیل سے تعلق رکھتے انہوں نے بھی ہمارے ٹائگرز بنے ہیں تو یہ ڈاکٹر مرزا کو کہوں گا کہ آپ کو گائیڈ کریں یوٹیلٹی سٹورز کے ذلکر نین آپ کو بتائیں گے چیرمن کہ ان کے اندر آپ نے کیسے کیا چیز دیکھنی ہے جا کے یوٹیلٹی سٹورز پہ میں چاہوں گا کہ اسمان ڈار آپ سے مختصر بات کریں کہ جو انہوں نے سیال کوٹ کے اندر ایک پائلٹ پروجیکٹ کی ہے والنٹیز کے ساتھ ٹائگرز کے ساتھ یہ تو وہ اس کی بھی بات کر سکتے ہیں آہ تو آہ نمبر وان چیز کہ ٹائگر فورس ایک والنٹری فورس ہے آپ نے کہیں پیسے کٹھے نہیں کرنے آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ کو کوئی تنخواہ نہیں مل رہی آپ ایک جہاد لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے اور آپ جوائن کریں آہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کام کریں گے تو جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے جو سب سے جو ایک بڑا پروگرام ہم نے لانچ کیا دو دن پہلے وہ وہ ہے کہ ہم آہ جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جو اس آہ لوکڈاؤن کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ نے تو میں آپ آپ جو یونین کاؤنسل کا آفس ہوگا جو ہماری ایڈمیسٹریشن ہوگی وہ اس آفس میں آہ وہ آہ ایک ڈیسک بنائے گی اور ادھر آپ لوگوں کو ریجسٹر کریں گے جو جو لوگ آہ بے روزگار ہوئے ہیں وہ لوگ خود بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آہ ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنے کی فارم بھرنی ہے وہ شاید زیادہ لوگ نہ کر سکیں اس لیے آپ آہ آپ میں سے زیادہ تار پڑے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے والنٹریل کیا ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ وہ ریجسٹر کریں اور پھر ہم ان کو ایک آہ فلٹر کر کے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جو جو نادرا کے ڈیٹا بیس ہے ان کو فلٹر کریں گے کہ واقعی وہ مستحق ہیں اور ان کے بعد وہی کیش آہ ٹرانسفر کریں گے جو کہ آپ ابھی احساس پروگرام کی کیش آہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور پھر ان کو بھی آپ مانٹر کریں گے اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے آہ اس کے علاوہ آہ جو آہ میں آپ سب سے یہ امید لگاتا ہوں کہ آہ یوٹیلیٹی سٹوز کا میں آپ کو بتا بیٹھا ہوں آہ آپ نے کہیں بھی زخیرہ اندوزی دیکھی آپ نے دیکھا کہ لوگ آہ آہ گندم کو یا اور بھی کھانے پینے کی چیزوں کی زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے آپ نے خود ایکشن نہیں لینا آپ نے جا کے ایڈبسٹریشن کو بتانا ہے اور پھر ایڈبسٹریشن کی ذمہ داری ہے ایکشن لینے کے لیے یہ جو بھی لوگ یہ غیر قانونی چوز کر رہے ہیں زخیرہ اندوزی سے وہ ہوتا کیا ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں عام لوگوں کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے تو جب چیزیں مہنگی ہوں گی ان کے ہاتھ سے جو پیسہ ہوگا وہ زیادہ چیزیں نہیں خرید سکے گا اس لیے یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں آپ چاہوں گا کہ عثمان ڈار آپ ذرا بریف لی بتا دیں کہ آپ نے سیال کورٹ میں جو پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے سیال کورٹ میں جو ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کیا مجھے بڑی ہوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ٹائگر فورس کے جو نوجوان تقریباً بیس ہزار وہاں سے ریجسٹر ہوئے تھے تو انہوں نے ریسپانس دیا جب انہیں ذمہ داریاں دی گئیں ایک تو ہم آپ کو تھرو ایک الیکٹرونک کیو آر کورڈ آپ کو آئی ڈی دے رہے ہیں آپ کے موبائل فون پہ جو آپ نے سیٹیزن پورٹل کی ایپ ڈانلوڈ کی ہے دوسرا آپ کو تمام تر ذمہ داریاں ڈیپٹی کمیشنر آفیس سے یا اسسٹنٹ کمیشنر آفیس سے تھرو ایپ جو سیٹیزن پورٹل کی ہے وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس لوکیشن پر پہنچنا ہے مثلا ہم نے چار پانچ جو کام کیے ڈسٹرک سیال کورٹ میں ایک دو سو تین بیٹ کا فیلڈ ہاسپیٹل اپریشنلائز کیا اس کے لیے سی ایم پنجاب سردار عثمان بزداز صاحب تشریف لائے چار سو تین کے قریب جو ہیلتھ ورکر تھے سیال کورٹ سے جو ریجسٹر ہوئے جس میں اکتر ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے تو وہ ما شاء اللہ وہاں آئے انہوں نے اپنی ہیلتھ کی سرویسز جو ہیں وہاں آ کر ایم ایس جو ہیں ہاسپیٹل کے ان کے ساتھ سارا انہوں نے بات کی اور انہوں نے آغاز کر دیا اسی طرح سیال کورٹ میں تین ہزار مساجد ہیں جس کے اوپر ہمیں سیکیورٹی کے لیے بھی ایس اوپیز کے لیے بھی ہیومن ریسورس درکار تھا ڈی پیو سیال کورٹ نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس دو ہزار چھ سو پولیس اہلکار ہیں جس سے انہوں نے لائن آرڈر بھی منٹین کرنا ہے تھانے کو بھی چلانا ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں ڈی سی صاحب سے کہا کہ مجھے تین ٹائگر فورس کے جوان چاہیے ہیں تو نو ہزار کے قریب ٹائگر فورس کے والنٹیرز جو ہیں وہ ڈی سیال کورٹ میں مساجد کے جو ایس اوپیز ہیں اس میں ہلپ اوٹ کر رہے ہیں اسی طرح تھرٹی فور یوٹیلیٹی سٹور کے سینٹرز ہیں وہاں اس کے اوپر چونکہ رمضان بزار نہیں لگ رہا عوام کا رش ہے تو سیال کورٹ کے جو ٹائگر فورس کے والنٹیرز ہیں وہ سوشل ڈسنسنگ وہاں کروا رہے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد تقریباً انیس کے قریب جو اربو روپے کی سبسیڈی دی ہے وزیراعظم عمران حان صاحب نے آئیٹمز پہ وہ انشور کر رہے ہیں کیا یا وہ سٹور کے اندر مجود ہیں یا نہیں ہیں اور ان کی ایڈنٹفیکیشن وہ کر کے ڈیپ ٹیک مشنر صاحب کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی چیز کی کمی ہے چوتھی چیز جو احساس سینٹرز بنائے گئے تھے اس کی منجمنٹ میں بڑا زبدست کام کر رہے ہیں جو کہ وہاں بھی ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن انوال تھی سپورٹ سٹاف کی ضرورت تھی اس سلسلے میں بھی کام کر رہے ہیں پانچ وہاں جو بڑا زبدست کام انہوں نے کیا راشنڈ ڈسٹریبیوشن کا جہاں جہاں ہمارے سیول سوسائیٹی میں سے لوگ راشنڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو ہم کسی جگہ بھی سیال کورٹ میں آٹے کا ٹرک یونین کانسل کے باہر کھڑا نہیں کر سکتے تھے سوشل ڈسٹرنسنگ کی وجہ سے تو وہ تمام لوگ مہیر حضرات سیال کورٹ کے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے رابطہ کیا جی کہ ہم آٹے کا ٹرک چینی چاول جو جو چیزیں دینی ہیں اس سلسلے میں ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے جس علاقے میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے تھے وہاں کی ٹائگر فورس چونکہ ہمارے پاس یونین کانسل کی سطح کا ڈیٹا ہے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس ہے ان کی ذمہ دارییں لگائیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا اسی طرح جس چیز کا بھی پرائم میریسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ انیمپلائیڈ لیبر سیال کورٹ میں تقریباً تین لاکھ مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں چونکہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے انڈر پرسنٹ تو انشاءاللہ تعالی جیسے وزیراعظم عمران حان صاحب نے بتایا ہے کہ یونین کانسل کی سطح پر سیکٹری جو ہیں یونین کانسل کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے ٹائگر فورس کی اس کے جو سیکٹری ہیں کنوینئر ہیں وہ سیکٹری یونین کانسل ہیں تو اسی آفیس میں ٹائگر فورس کے جو جوان ہیں وہ ریجسٹر بھی جو کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان کا ایک آفیس کہہ سکتے ہیں آپ یہ ہے اور اسی ڈیسٹ پر پھر جو انیمپلائیڈ لیبر ایڈ گلی محلے کی سطح پر یونین کانسل پر وہ کام کریں گے تو امپورٹنٹ چیز جو میں آج ٹائگر فورس کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری ہے وہ تھرو ایک جو کمیونکیشن سرور بنایا گیا ہے جو کہ پرائم نیسٹر آفیس میں ہے اور وہ تھرو تمام پاکستان کے ڈیپٹی کمیشنر اور اسیسٹنٹ کمیشنر کے آفیسز میں اس کا ڈسپلی ہے ادھر سے آپ کو ہدایات دی جائیں گی اور میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے جو ذمہ داری آپ کو دی جائے گی آپ نے اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے خود سے کوئی ذمہ داری کی آپ نے سیلیکشن نہیں کرنی ہے جو ڈیپٹی کمیشنر صاحب یا اسیسٹنٹ کمیشنر صاحب آپ کو ذمہ داری دیں گے اسی طرح آپ اپنی ذمہ داری ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے آپ اپنے کسی بھائی کو نہیں دے سکتے کسی دوست کو نہیں دے سکتے اسی لیے آپ کو کمپیوٹر جنریٹیڈ کیو آر کوڈ کی آئی ڈی دی گئی ہے تاکہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کو مانیٹر کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ پرائیم نیسٹر عمران حان صاحب کی ٹائگر فورس کا حصہ ہیں ایک چیز جو میں پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کو اپیل کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ سب ڈسٹرک کمیٹی میں پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کے تمام الیکٹیڈ ایم این ایز جو پارٹیز کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اسی طرح تحصیل کمیٹیز میں تمام الیکٹیڈ ایم پی ایز اس کمیٹی کا حصہ ہیں تو میں آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی وبستگی سے بالاتار ہو کر اپنے اپنے حلقوں میں یہ جو پاکستان کے دس لاکھ بہادر نوجوان ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر کوورڈ ریلیف کے جو سرگرمی ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ برپور اپنا کردار ادا کریں گے آخر میں میں تمام ڈسٹرک ایم نیسٹریشن کو اسسٹر کمیشنر سہبان کو بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہی دس لاکھ نوجوان جو ایک جذبہ لے کے آگے آئے ہیں دی جائیں ریزینیبل ذمہ داریاں دی جائیں اور یہ لوگ جو ایک مشن لے کے آئے ہیں ان کو ہم پورا موقع دیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کردار ادا کر سکیں بہت شکریہ دیکھو اسپان اچھا ڈاکٹر صاحب اب آپ اگر ہمارے یہ ٹائگر فورس کو بتا دیں کہ جو کے میڈیکل پروفیشن سے آئے ہیں ان سے آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں شکریہ پرائیم نسٹر صاحب بات یہ جی کہ یہ جو بیماری ہے اس نے کتنے عرصے تک چلنا ہے اور اس کا پھیلاؤ کتنا ہوگا اس کے پرائیم نسٹر صاحب کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ صرف حکومت نہیں بلکہ پوری قوم جب تک اس میں مل کے کام نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کوئی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اچھا اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک رول پلے کرنا ہے اس میں ایک ولنٹری فورس یا ایک رضا کرانا جو حصہ ہے جو مختلف افراد ڈال سکتے ہیں وہ بہت ضروری ہے جیسا کہ پرائیم نسٹر صاحب نے پہلے بھی کہا اب بھی کہا کہ ہم نے یہ جو سمارٹ لاکڈاؤن کی جو پالیسی ہے یہ بھی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے نہیں چل سکتی ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی اس میں بھی بتدریج ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو موبیلائز کریں کہ جو حکومت کے ساتھ مل کے دو کام کریں ایک یہ کہ جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے ان کا نفاظ اور موثر نفاظ جو ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس میں اپنا ایک کردار ادا کریں تو ایس او پیز جتنے جتنے ہمارے صحیح طریقے سے نفاظ ان کا ہوتا جائے گا اسی طریقے سے ہم اس قابل بنتے جائیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی جو معیشت ہے اس کو کھول سکیں دوسرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے جو ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے وہ ہے ٹریسنگ ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی مطلب یہ کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ایسے افراد کی شناخت کرنی ہے کہ جن کو یہ بیماری ہے ان کو ظاہر ہے اس کے لیے ٹیسٹ کرنا ہے پہلے ان کو ٹریس کرنا ہے پھر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے اور اگر وہ پوزیٹیو ہیں تو ان کو پھر کوارنٹائن کرنا ہے یا آئیسولیٹ کرنا ہے تو یہ ایس او پیز اور یہ جو ٹی ٹی کیو کی سٹریٹیجی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے پاس فیلڈ فورس ہو کہ جو ہمیں ان چیزوں کے اندر مدد کر سکے تو اس کے لیے جب وزیراعظم صاحب نے یہ ولنٹری ٹائگر فورس کا پروگرام مطارف کروایا اور آج اس کی لانچ ہے دس لاکھ لوگ اس میں اندر ریجسٹر ہوئے ہیں تو ہم نے صحت کے پوائنٹ آف یو سے یا میڈیکل پوائنٹ آف یو سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان دس لاکھ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جن کا صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ تعلق ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ تقریبا سترہ ہزار ایسے ولنٹیرز ہیں اس میں کہ جو براہ راست یا بلواستہ صحت یا طب کے شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہے اور ان میں اٹھارہ سو کے قریب تو صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں تو اب جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا تو پھر عثمان ڈار صاحب کی مدد کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے ان سترہ ہزار لوگوں کو ایک سپیشل سوال نامہ بیجا اور ایک سپیشل کوسچنئر بیجا کہ جس میں ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اپنے علاقے میں اپنی یونین کاؤنسل میں یا اپنے محلے اپنے آبادی میں آپ بطور ایک ہیلتھ پروفیشنل کیا رول اپنانے کے لیے تیار ہیں تو اس کے اب ہمیں جوابات آنے شروع ہو گئے ہزاروں کی تداد میں ہمیں جوابات موصول ہو چکے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اب ہم ان کو وہ جس کا اسمان ڈار سبب بھی ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے پائلٹ کیا ہے سیالکورٹ میں وہاں بھی انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم ان صحت سے منسلک لوگوں کو مخصوص رول دینا چاہتے ہیں تاکہ اگر مثلا کوئی نرس ہے یا کوئی پیرامیڈکل ہے تو وہ ہمیں ایس او پیز کی نفاظ میں کیسے مدد کر سکتے ہیں یا اگر اس علاقے میں کوئی کوئرنٹائن ہے یا آئیسولیشن فسیلیٹی ہے تو ہمارے ڈاکٹرز یا نرسز یا دوسرے پیرامیڈکس ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پر اثر بدانے کے لیے تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کہ تعداد جو ہے انہوں نے یہ چوئیس ہمیں دی ہے کہ وہ جو ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ مل کے ہمیں ایک ٹیلی ہیلتھ کا پلیٹ فارم کریئٹ کیا ہے ہم نے جس کے ذریعے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کو مشورے بھی دے سکتے ہیں اور ان کو ان کا علاج مالجے کے حوالے سے ان کی دیکھ بال کر سکتے ہیں تو ان ان اٹھارہ سو ڈاکٹرز میں سے ایک بڑی تعداد نے تقریباً آدھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چوئیس کی ہے کہ وہ ہمارے ٹیلی ہیلتھ پلیٹ فارم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری خاص طور پر ٹریسنگ ٹیسٹنگ اور قارنٹائن کی حکمت عملی پھیلے گی تو ان رضاکاروں کا جن کا صحت اور طب سے تعلق ہے یہ مارے لئے بہت ہی سود مند ہوں گے اور ان کی مدد سے ہم انشاءاللہ اس حکمت عملی کو موثر طریقے سے اس کا نفاذ کر سکیں گے بہت بہت شکریہ جی شکریہ ڈاکٹر زفر اچھا ذوالکرنین آپ پلیز ذرا آئیڈیا دے دیں کہ یوٹلیٹی سٹوز کے اندر جو کیا صورتحال ہے کس طرح یہ ٹائگرز نگرانی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی جگہ سے آتی ہے کہ جی چیزیں غائب ہو گئی ہیں تو یہ کیسے آگا کر سکتے ہیں کہ کس یوٹلیٹی سٹور میں کیا مسئلہ ہے تو پلیز ذرا بتائیں تینکیو سر یوٹلیٹی سٹور کا تھوڑا سا پہلے میں بیک گرانڈ بتا دوں اس وقت کی جو موجودہ حالت ہم نے اس کو انالائز کیا تھا ڈیسیمبر میں جب چائنہ میں یہ شروع ہوا تو ہم نے اپنے آپ کو پھر پیر کرنا شروع کیا جنوری جب آپ نے کافی فنڈز وغیرہ دیئے تو ہم نے میک شور کیا کہ بیسیک فوڈ کی اویلیبیلیٹی ہمارے سارے سٹوروں پہ ہونی چاہیے تقریباً اس وقت ہمارے چار ازار دو سو سے زیادہ سٹور ہیں آٹسو کے قریب ہمارے فرینچائز ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے موبائل وین پہ شاپس انٹریڈیوز کروائیں تاکہ میکشموم لوگوں کو رسائی ہو سکے فوڈز کی تو یہ بیسیک ایک انفرس ٹرکسر جو ہم نے تیار کیا اور اس کے علاوہ ہمارے لئے ایک اور جو چیلنج تھا کہ سپلائی آف دو پروڈک اس کے لئے تقریباً بیس بلین روپیز سے زیادہ کی انونٹری ہم نے بلڈ کی آل آور پاکستان تاکہ لوگوں کو پروڈکٹ آویل آبیل ہو اس میں سپیشلی جو کونسنٹریشن رہی ہماری آٹا دال چینی چاول دالیں بغیرہ جو بیسک آئٹم اس کے علاوہ اور تقریباً انیس اور بیس آئٹم ہیں جو اس وقت سپٹیڈائز ریس پہ ہم لوگ مارکٹ میں دے رہے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس چیلنج دو ڈی ٹو ڈی کافی کی سیل کی ہے اور یہ جو نو بلین کی ہم نے سیل کی ہے تو ہم نے تقریباً اس میں دو ملین سے زیادہ فیملی کو سرگ کی ہے یہ دس دن میں تو میکشمم لوگ آرہے ہیں ہمارے پاس پلس میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے ان لوگوں کا جو ہم سے پروڈک لے کے فری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسے بے شمار حضرات کراچی میں بلکہ ابھی میں اگلے دو تین دن میں ازاد کشمیر بھی جا رہا ہوں ایسے کئی لوگ آئیں کو لائن آف کنٹرول پہ باقی جگہوں پہ بچاتے ہیں کہ راشن ہم لوگ فری دیں وہ ہمیں سپورٹ کریں اس پروگرام کے لئے تو یہ بہت بڑا اور اچھا انیشیٹیو ہے جو پبلی پرائیویٹی لوگ لے رہے ہیں پلس جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے اس وقت اگر ہم آٹا دیکھیں ہم آٹھ سو روپے کا جیسے آپ نے جب آئے تھے تو ڈیسائیڈ کیا تھا اور تقریبا ہم لوگ آٹھ ساڑھے آٹھ روپے پر کیجی پر سپٹیڈائز کر رہے ہیں آٹے کو اتنا مارکٹ سے پرائیس ہم نے کم رکھی ہوئی تاکہ میکشیم لوگوں کو بینیفیٹ ہو اس طرح سے شوگر پر دیکھیں ہم اس وقت 68 روپیس پر شوگر پر کیجی دے رہے ہیں جہاں کہ مارکٹ کی پرائیس 82 روپیس ہے آئل کو دیکھیں جو دو سو روپیس پر دے رہے ہیں تو ہماری پرائیس مارکٹ سے 30% چیپر ہے یہ سیلز اوپر جانے کی یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں میاری ایش یا کم قیمت پر ایویلیبل ایک جو چیلنج تھا جس کو ہم نے بھی تھوڑا ستہ پہلے ہی شروع کیا ہم مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرے ہیں ہمارے اپنے موبائل ٹرکس ہم نے بنائے جس کو شاپ میں کنورٹ کی ہے اور وہ میک شور کرنا چاہتے کہ یونین لیول پر ہماری گاڑی جا سے کہ لوگ تاکہ نہیں آسکتے تین لمبی لائنیں بنتی ہیں سٹورز کے اندر کافی مینجمنٹ درہ مشکل ہو جاتی کافی زیادہ لوگوں کو اس کے علاوہ ہم نے ٹی سی ایس کے ساتھ ایک لوجیسٹک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں گھروں پہ چیزیں پہنچانا لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں کافی بڑا انیشیٹیو لیا ہے اس کے علاوہ ہم پوسٹ آفیس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ راشن لوگوں کو گھر پہ 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 آن لائن ہم نے اپنی ایپ انٹریوز کرائیے جیسے عثمان نے بتائی ان کی اسی طرح یوٹیلیٹی سٹور نے کرایے 55 66 یہ نمبر ہے اس پہ کال کریں تو باقی ساری انفرمیشن آپ کو ڈاؤنلوڈ ہو جاتی آپ کے ڈیوائس پہ یہ ہم نے آلیڈی کر دیا اور آگے جا کے ہم کچھ لوگوں کچھ راشن کارڈ بھی جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا وہ دینے جائیں گے تاکہ میک یوٹیلٹی سٹور کی ٹیم کا میری مینجمنٹ کا جو کہ دن رات کام کر رہے ہیں اس چیز کو کام یاب کرنے کے لئے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ موجود ہوں گے تائیگر فورس ہمارے لئے بڑا اچھا رول ادا کر سکتی ہے ہوتا ہے جیسے مثال آٹا بہت زیادہ لوگ اٹھا کے لئے کیونکہ پرائز ڈیفرنس اتنا آگے جا کے بیجتے لوگوں نے چھوٹا چھوٹا بزنس بنایا چینی کے ساتھ بھی باقی چیزوں کے ساتھ تائیگر فورس ہمیں کافی حد تک مدد کرے گی مستحق تک ہم چیزیں میکشمم پہنچا سکے تو میں کلوزلی کام کرنا چاہوں گا تائیگر کی ٹیم پہ بلکہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے ہم اپنی لوکیشن سارے لوگ تاکہ ہم از ایس ٹیم کام کر سکے تو آپ نے اسمان ٹچ رہنا ہے جو بھی ٹائیگر فورس ہے وہ یوٹیلیٹی سٹوز کے اندر بھی چیک کر سکتی ہے کیا ہو رہا ہے ان کے پاس آپ نمبر دے دیں گے سب کے پاس نمبر ہونا چاہیے تاکہ آگے بتا سکیں کہ کیا یوٹیلیٹی سٹوز ٹھیک طرح فنکشن کر رہے ہیں اور جو ہماری کوشش ہے کہ مستق لوگوں کی مدد کی جائے کیا یوٹیلیٹی سٹوز وہی کر رہے ہیں یا وہاں سے کوئی فائدہ اٹھا رہے جس طرح ماضی میں دیکھا گیا آخر میں آپ کا سب کا ٹائگرز کا پھر سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وولنٹیر کیا اور ایسے ٹائم پہ جب پاکستان کو آپ ضرورت تب ہے جیسے جیسے لوگ ڈاؤن ہم کھولیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پبلک کے اندر یہ اوئرنس کریں کہ ایس اوپیز یعنی جن شرائط کے مطابق یہ لوگ ڈاؤن کھولا جائے گا اس کے اوپر عمل کیا جائے وہ ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنی میں عمل کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بڑے مشکل وقت سے نکال سکیں گے مطلب یہ کہ ایک طرف ہمیں خوف ہوگا کرونا کا تو اس سے بھی بچا سکیں گے اور دوسری طرف جو ہم نے نوکریاں دیریاں لوگوں کو جو ہماری جو اکانومی کے جو پیہ چلنا شروع ہونا ہے تاکہ لوگوں کے حالات بہتر ہوں جو لوگ گھر بیٹھے ہوں اس وقت جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے تو ان سب کے لیے اگر ہم نے آسانی پیدا کرنی اور اکانومی بھی چلانی ہے لوگ ڈاؤن کم کر 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 کرونا پر عمل کر رہے کیونکہ آپ ان سب کی بہتری ہے ہم سب قوم کی بہتری ہے کہ اگر ہم یہ بیلنس رکھ سکیں کہ کرونا سے بھی لوگوں کو بچا سکیں اور ساتھ لوگوں کی نوکریہ میں ملے اور کاروبار بھی چلنا شروع اور آخر میں ایڈمیسٹریشن کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن آہ کا خاص طور پہ جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے آپ نے یہ ٹائگر فورس کو بڑی اچھی طرح ٹریٹ کرنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان سے ان سے اگر آپ نے کام لینا جتنا آپ ان کو کریں گے ان کو موٹیویٹ کریں گے اتنا ہی بہتر یہ اس ملک کا وہ کام کریں گے جو ہمارے پاس اتنی فورس ہے ہی سارے پاکستان میں جس طرح کا چیلنج ہے ہمیں ضرورت پڑے گی وولنٹیرز کی اپنی ٹائگر فورس کی تو ایڈمیسٹریشن سے مجھے خاص طور پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے شکریہ